ٹھیک ہے آج یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ڈیزل کو ذرا صبر کرو خان صاحب کرو ڈیزل فارغ ایف فکر نہ کریں تو آج اس طرح پاکستان کے عوام حق اور سچ کے کھڑی ہوئی ہے میں سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان بننے والا ہے اس ملک میں ایک سازش ہوئی چول لٹیروں کو لیا گیا ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کی شو ختم ہو چکی ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان سے پاکستان کے لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں آج میں ان جلسوں کو دیکھ کر مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا اور یقیناً یہ جذبہ بڑھتا رہے گا کیونکہ پاکستان میں ان چوروں لٹیروں کو بٹھایا گیا ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کو نیچے ہوتارے گے میں ایفٹ آباد کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے بلدیات کے الیکشن میں ایک بڑا بھوت گرا دیا ایسا بھوت گرا ہے کہ وہ یاد کرے گا ایفٹ آباد کے لوگوں کو میں ایسر علیتہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں کال دینی ہے ہم نے اس سے پہلے گھر گھر جانا ہے خان کا میسیج دینا ہے لوگوں بتانا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور جس دن کال ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا اور سب نے اسلامباد پہنچنا ہے ہر حالت میں پہنچنا ہے کہ کیونکہ دنیا قوم نے بتانا ہے کہ سارا پاکستان عمران خان اور تیریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ آئیں گے جھوٹا وعدہ نہ کرنا پھر جھوٹے پہ لانت ہو جاتی ہے تو آپ نے سب نے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کریں جلد الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے وہ اپنی لوگ ساتھا